موسیقی اور یہ ٹرانس مشن is sponsored by national mix recipe مسالے نہ ہو تو زندگی میں اور کھانے میں مزہ نہیں آتا ایسے ہی مہمانوں کا ساتھ ہو تو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو جو میرے اپ کے مہمان ہیں ان کا introduction کرا دیتی ہوں آپ ان کو queen of melody کے نام سے بھی جاتے ہیں آپ ان کو پہچانے نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ pride of performance ملا ہوا ہے اور نہ جانے بے تہاشا awards اور اس پر سونے پہ سواگا یہ کہ خوبصورتی کی بھی انتہا ہے ایسی آواز کہ جب یہ گانا گاتی ہیں تو سننے والے ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں بات کر رہی ہوں ہمارے ساتھ موجود بہت ہی خوبصورت نام شاہدہ منی سائبہ کا السلام علیکم آپ کو اید بہت بہت مبارک ہو آپ یہاں تشریف لائی بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت 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 اید ہے آپ کو بھی اور جہاں جہاں فکتے ہیں ہمارے ایک اور بڑے محزز مہمان جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا آغاز کیا پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا انسانی خدمت کے لیے پاکستانیوں کی خدمت کے لیے اور اب تک وہ اسی جرنی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے ہم حیرت موجود ہیں میاں راوف صاحب السلام علیکم سر کیا حال آپ کا اید مبارک سر آپ کو خیئے مہرک جی کسی طبیعت ہے آپ کی سب سننے مالک ہوئے ہیں اب ہمارے مہمان آ چکے ہیں انٹرکشن ہو چکا ہے تو پہلے میں شایدہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی اید چھوٹی اید پر تو ملاقات ہوئی بڑی اید ہے بڑا مزا اور یہ ہے کھانے پینے کی اید اور میں نے سنا ہے کہ آپ کھانے پینے کی بڑی شوکین ہے بلکہ کھانے پکانے کی بڑی شوکین ہے تو آپ نے کچھ پکایا ہے سید پر بہت زیادہ شوکین تو نہیں ہوں کھانا پکانے کی میں موسم کے حساب سے کھانا بناتی ہوں جب تھنڈا موسم ہو اور بہت موٹ ہو تو پھر بناتی ہوں بڑا سپیشل پھر کوکنگ ہوتی ہے تو کیا پکایا کیا ہے آپ نے کیا پسند ہے آج تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہیت ہے اور میں سپیشل خود تو نہیں بنا سکی چونکہ پروگرام کی وجہ سے آنا جانا ہے مہمانوں کی وجہ سے اور گھر میں آج تو کوک نے ہی بنایا ہے لیکن اب شام کو جب میں فارق ہو جاؤں گی تو پھر دیکھوں گی پھر تھوڑا سا بناوں گی بنتا بھی ہے وراؤس اب آپ مجھے بتائیں کہ apart from this کہ آپ زیادہ سیاسی کریئر ہے آپ کا ماشاء اللہ ایک established کریئر ہے آپ لوگوں سے ملنے بھی جاتے ہیں ہلکے میں بھی اور ویسے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کبھی شوق ہوا ہے کہ نہیں کچھ ریلاکس ہونے کے لیے کچھ اچھا کھا لیا جائے کھانے پیننے کے شوقین ہیں نہیں میں اتنی سمجھتا ہے کہ صرف کھانے کے لیے جیا جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی کی خوشی میں بندہ شامل ہو جائے کسی کی گمی میں نہیں تو ہمارے ہاں تو خوشی میں شامل کرنے کے لیے بھی مٹھائی کا ڈبا لے گیا چکلو چکلو ایسا والا حساب ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک کہ میں کھا لیا ہے کھانے کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں یہ تھرپیوٹی ہوتا ہے بیسکلی ایک سکلی تھرپی ہوتے ایک طرح سے جیسے اکسر لوگ زیرا سنگلز بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے تو آپ کی کوئی ایسی تھرپی ہے کہ آپ بہت تھکی ہوئی ہوں اور آپ نے گانا نہیں گانا اکسر لوگ جو بڑے بیسورے ہوتے ہیں میرے جیسے میرے جیسے لوگ باتروم سنگلز وہ گانا گا لیتے ہیں ان کے لگتا ہے وہ بڑا مارکہ کیا وہ ریلیکس ہو گئے ہیں یا کچھ اور کر لیا تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں جی موٹ کی بات ہے کہ اس وقت کیا دل کر رہا ہے مجھے کیا چیز خوش کر سکتی میری تھکابت اتار سکتی میری تھرپی کر سکتی ہے جس میں میوزک میں ضرور بات کروں گی کہ میوزک بھی ہوتا ہے اور شاپنگ بھی ہوتی ہے کوئی ایسا کام گھر میں آپ پکڑ لیں اپنی علماریاں ٹھیک کر لیں گھر کی صفائیاں کروا لیں گھر کی کوئی نئی چیز لے لیں ایسے کام کرنا سے تمہیں جان جاتی ہے آنی میں تو بہت گھرداری میں علماریاں ٹھیک کر لیں صفائیاں کر لیں نہیں بلکہ نہیں میں بہت دیکھتی ہوں اپنے گھر کو خود سے اچھا سگر ہے آپ بیسکلی ہاں بلکل الحمدلیلہ عورت تو اس وقت کی کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب وہ گھر کو بھی دیکھیں فیملی کو بھی اپنے کام کو بھی دیکھیں اور فل پیکیج ہے یہ بھی جیسی اپنے فن میں ہوتا ہے بلکل اور لیکن اگر سچ پوچھیں جو اول اور آخر حقیقت ہے وہ مجھے عبادت کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے یعنی آپ اگر ریلیکس ہو رہے ہیں تو پھر آپ عبادت بھی ایک ظاہر ہے وہ تو میری ریگلر روزانہ کی روٹین ہے میری وہ تو کچھ بھی ہو اللہ رحم کرے میں چاہے جتی میں بیمار بھی ہوں بخار ہو تھکاوت ہو وہ یعنی دیلی میری کی عبادت جو ہے وہ ٹائم فکس ہے اور اس بات پہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیں گے بریک پر واپسی جب ہم کریں گے تو پھر چونکہ شاہلا ہمینی صاحبہ موجود ہیں تو ایک ٹریک جو ہے وہ تو بنتا ہی ہے ایک بریک وولکم بیک ناظرین بریک پر ہم لوگ گئے اور باتچیت زائرہ ہے ہم لوگوں نے آپ سے بریک لیا ہے ہم تو باتچیت کری رہے تھے اور سوچا کہ چائے بھی ساتھ چلتی رہنی چاہیے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ ان کی قصے کہانیاں سب کو سننا ہے تو شایدہ سب اب مجھے بتائیے گا کہ بچپن کی اید خاص کر کے چھوٹی اید پر تو زائرہ ہے چوڑیاں بھی ہوتی ہیں مہندیاں بھی ہوتی ہیں کپڑے بھی نئے ہوتے ہیں چھوٹی اید کے ششکے ہی اور ہوتے ہیں لیکن جو بڑی اید ہوتی ہیں بڑی ریسپانسیبل اید ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے قربانی کے بعد گوشت ساف کرنا ہے پاکٹس بنانے ہیں تقسیم کرنا ہے یہ بہت ریسپانسیبل چیز ہے آپ ان کاموں میں سلگرم رہی ہیں یا جان چھوڑاتی رہی ہیں نہیں جان تو میں میں کبھی نہیں چھوڑاتی میں بہت ذمہ دار ہوں میں آپ کو ایک بچپن کا واقعہ سناؤں ضرور ضرور بچپن میں ایسا ہے کہ ہم لوگ نہ دمبوں کی بہت دیتے تھے تو بہت زرہ گھر کا سسٹم جو تھا وہ بہت حویلی ٹائپ سسٹم تھا تو میں ذرا تھوڑی شرارتی بچی تھی لیکن ہم لوگ نہ بڑا تیار بھی بھی شرارتی ہیں لیکن بڑی محضب قسم کی شرارت ہوتی مطلب عدب کے اندر رہتے ہوئے اور بچپن میں بھی میں ایسی تھی مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ایسے میں نے کہا میں بڑا اس کو ڈیکوریٹ کیا ریڈ چادر اور ہم لوگ اس زمانے میں بہت خدمت کرتے تھے ایسا ہی ہے نا بچپن کے زمانے بچپن میں تو مہندیا لگانا سا رہی ہے ان کو سجانا مہندی لگانا ان کے بغیرہ مہندی لگانا مہندی لگانا جا رہے ہیں ان کو بھی چاہے وہ بیمار ہو جائے اور گمانا بھی بلکل گمانا بھی تو میں پاس گئی میں نے شرارت شروع کی کہ جیسے دنباری ٹکرے مارتا میں اس کے ساتھ ایسے لگ گئی اب اس کو پتہ نہیں اب غصہ آیا یہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ بھی انسان کی شکل میں کوئی ہماری کوئی مخلوق ہماری فیملی تو نہیں لیکن ہے تو یہ اور چیز وہ ایسے کرتے کرتے گئی اب میں پتہ چل گیا کہ اس کی رسی ٹوٹ گئی ہے اور آپ ڈل گئی اب میں آ گیا کہ وہ پیچھے پیچھے اب میں اتنا بڑا تیز بھاگتی تھی بھائی اچھا اوہ تیز بھاگتے 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 میں نا اپنی نانی کے کمرے میں چلی گئی اوہ اوکے نانی اممہ کہ کیا ہوا میں کہ نانی اممہ میرے پیچھے دنبار وہ چھوٹی تھی میں اچھا وہ تو پھر بچت میری ہو گئی چھپ گئی نا میں برحال پھر آپ نے یہ جسارت دوبارہ نہیں کی ہوگی نا میں پاگل ہوں زندگی پر سوچا بھی نہیں ایسا کہ ہم لوگ کر لیتے آپ نے سر ایسی کوئی شرارت نہیں کی شروع سے سنجیدہ پرسنیلٹی آپ کی کبھی نہیں سوچا کہ میں لوگوں کے گھروں کی بلے بجا کے بھاگ جاؤں کبھی نہیں ہوں سختی سے بیٹھنے کوئی مزدار واقعہ ہونا چاہیے میں فرسٹ یر میں آنا تو لوڈ شرنگ بہت جاتا ہوتی سوال اچھا لوڈ شرنگ بہت جاتا تھا پیسے کٹھے کھا کہ میرا ایہ کی شوق تھا میں وہ جو انا میڈکل ٹیپ خریدتا تھا اچھا تو خرید کے جب لائٹ جاتی تھی تو جتنی بھی لوگوں کی بیلی ہوتی تھی ان کو آن گا کے آنگا آئیہ ہوا یہ بہت آیا ہمیں پتا ہوتا 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 ہوتے تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں ٹرک بہت اچھی ہے تو آپ کو پکڑا لنے کا اس طرح کی شرنگ بہت کہا اہو میں بہت آتا ہوں تمہیں ایک بار یہ کہا دیا پھر یہ داگا ہوتا تھا پریمار کھا مجھے اس بارے میں اس کو سوار پیع کی نکھی آیا کرتے تھے اچھا اچھا تو تو وہ لے لی تو کسی کے کنڈی کے ساتھ وہ باند دے گیا جب لائٹ باند ہوتی تھی تو اس کو جا کے چار سو فٹ دور بیار کے اس کو کھینٹے رہنا تاکہ وہ ڈر جائے نگلتے تھے کہ مار کوئی ہوتا ہی نہیں تھا یہ یہ بچپن کا نام ہی ہے نا ایسا ہی ہے تو آپ نے کوئی بطلب کوئی ایسا واقعہ جو اید پہ بھی آپ نے کی اکشارات کو مار وغیرہ پڑی ہے کبھی یہ مار بچپن پڑتی رہی ہے تب ہی تو صدر ہیں یہ بہت صحیح ہے اس کو مار نہیں پڑی ہے یا گانٹ نہیں پڑی وہ تو پھر صدرہ آپ کو نہیں پڑی کبھی کبھی مار کھائی ہی نہیں ہے کھائی نہیں موقع ہی نہیں دیا ایک تھپڑ زندگی میں پڑا تھا بس اچھا وہ بھی دودھ نہ پینے کی وجہ سے دودھ نہیں پیتا تو آپ پھر اس کے بعد کبھی زدنی نہیں کرتی ہوں گی نہیں نہیں اس کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماما سے ایک تھپڑ پڑا تھا مجھے اس کے بعد دوسرا تھپڑ کا پڑی نہیں پڑا اور آپ ایک لوتی بھی ہیں اکلوتی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ لات کوئی دانٹ ہی نہیں سکتا تھا اور ویسے بھی میں اچھی بچھی تھی اچھی بچھی تھی موکہ نہیں دیتی خود ہی بتا رہی ہے تاریفیں کر رہی ہے ہم نے تو کچھ بتایا بھی نہیں تک ہم نے تو بھی جج بھی نہیں کیا ہم لوگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ پولیٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ شو بس انڈسٹری کا بڑا نام بیٹھا ہوا ہے اور میں نے ان سے آف دی ریکارڈ پوچھا کہ آپ نے کوئی گانا سنا ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہی نہیں ہے میں نے کوئی گانا فلم واقعی طرح ایسا ہے کوئی گانا کوئی فلم کبھی نہیں سنا تو پھر میں چاہوں گے کہ ہم شایدہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں بڑا ایک خوبصورت ہے بڑا بلکہ بہت اینجیٹک اور مزیدار ہے وہ سن لیتے ہیں ان سے کیونکہ آپ نے سنا نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہوا ہے تو جنہوں نے سنا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ کیسا سواد ہے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا گنگناہ دے ہمارے دیئے وہ بڑک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم اتنے زیادہ کھو گئے اس ٹریک میں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا کہ کب ہماری پروڈکشن ٹیم بڑک پر چلی گئی کیونکہ ہم گانا انجوائے کرتے رہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ آپ کے پاس اگر خوبصورت مہمان آئے ہوں تو ان سے وہ باتیں وہ دلچسپ کہانیاں سننی چاہیے اور وہ کس سے بھی سنن چاہیے اور ڈسکشن بھی کرنے چاہیے کہ فیوچر کے کیا پلان ہے تو سر مجھے بتائیں کہ اپارٹ فرم دس کہ آپ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں نونلی کی طرف سے آپ ایم پی اے بھی ہیں اور آپ نے بڑی سٹرگل بھی کی ہے تو اس کے علاوہ آپ کے کہ فیوچر پلانز کیا ہیں کیا یہی پر پاکستان میں رہنے کا پلان ہے کبھی سوچا نہیں آپ نے بڑی اونچ نیچ ہوئی ہے زندگی میں تو پاکستان کے لیے کچھ اور طریقے سے خدمت پیش کی جائے بجائے اس کے کے پولٹکس کی جائے آپ کی بات دو عصوں پر مشتمل ہے پہلے کہ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں رہنے کا ہی پروگرام ہے جو عزت مجھے پاکستان نے دی ہے جو عزت میری میری مجھے میری قوم نے دی ہے میری دوستوں نے دی ہے تو میں کیسے اس کو پاکستان کو چھوڑنے کا سوچ سکتا ہوں یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا پاکستان ہی میرا سب کچھ ہے پاکستان ہی میرا اوڑنا بچھوڑا ہے زندگی اور موت پاکستان کے ساتھ دوسری بات یہ کہ آئندہ کیا پروگرام ہے تو آئندہ بھی خدمت خلق ہی کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ لیگیسی آپ اور بھی کنٹینیو کریں گے آگے چکے بچے ہیں ان میں بھی یہ لیگیسی ہے کہ پولٹکس کرنی ہے یہ لیگیسی چلتی آ رہی ہے پیچھے سے خاندان میں چلتی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ جو بچے ہیں ہمارے میرے اپنے بچوں کے لبہ میرے خاندان کے جو فیملی کے بچے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کے فضل سے انٹریسٹڈ ہیں کہ ہم نے یہ مردان ہے یہ خدمت یہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے یہ سفر کو جاری رکھنا ہے اور ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا جو دوسروں کے لیے مسئلے مسائل بنتے ہیں ہاں اور یہ ہونا بھی چاہیے ملک کی سالمیت سب سے پہلے ہونی چاہیے ہم لیگیسی کی بات کر رہے تھے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ترہ ترہ کے گانے گائیں ہیں آپ نے ظاہر ہے اپنے آواز کا لوہا منوایا ہے کبھی ایکٹنگ کرنے کا دل نہیں چاہا کیونکہ آپ فٹ بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں آفرز تو آتی ہوں گی آپ کو شایدہ صاحبہ آہ شاید آپ کو علم نہیں ہے میرا گانے سے سٹارٹ ہوا تھا دس سال کی تھی سٹول پر کھڑے ہو کر پہلا گانا گایا اس کے ساتھ میں مولنگ بھی کرتی تھی کمرشل وغیرہ بھی کرتی تھی لیکن تھی دس سال کی اس کے بعد میں نے فلموں کے لیے دو سو فیچر سے زیادہ فلموں میں کام کیا اوہ اور جہاں تک ایکٹنگ کی بات ہے مجھے آج تک آفرز آتی ہیں آج تک آتی ہیں ڈراما فلم دونوں اور تین بار مجھے انڈین فلم سے آفر آ چکی لیکن چونکہ مجھے پاکستان سے اتنا کچھ ملا ہے عزت دولت شہرت امیزنگ تو میں تو بڑی فول ہوں لیکن کام ضرور کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے میں کر رہی ہوں لیکن چونکہ جیسی انڈین فلم بنتی ہیں اس ٹائب کی فلموں میں میں کام نہیں کر سکتی تھی پوچھنا چارتی کہ جب آپ کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک سروکاد ایسا ہوتا ہے بہت سارے بڑے بڑے ایکٹرز بھی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں تو بہت بہت مہینے لگ جاتے تھے اس چیز میں سے باہر نکلتے ہوئے اس کریکٹر کو چھوڑتے ہوئے آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے بہت افا جب میں ایسا سین کر کے آتی تھی تو جب میں سونے کیلئے اپنے بستر پر آتی تھی آپ یقین جانئے کہ میرے ذہن سے میری روح سے وہ کریکٹر نکلتا ہی نہیں تھا اور میں اپنے اوپر اتنا وارد کر لیتی تھی کہ میں یہی ہوں اور جب ایسا ڈراما آتا تھا میں مجھے گلیسین ڈالنے کی بڑی کم ضرورت پڑتی تھی اور پھر مجھے چپ کرانا ایک عذاب ہوتا تھا اتنی اس میں میں ڈیپ چلی جاتی تھی ویسے بھی میں سنسٹیم ہوں سارے آرٹسٹ ہیں اور میں اتنا سیریس دیکھیں جو بھی آپ کام کریں آپ اس کام کو کام سمجھ کر کریں اور اس میں آپ کو جب تک آپ ڈیپ نہیں جائیں گے اس کام کو اچھا نہیں کر سکتا بالکل ایسا ہی ہے میں نے اپنے کام سے بڑی عزت بنائی اور اپنے کام کو کام سمجھ کر کیا وہ چائے موڈلنگ تھی وہ کامرشلز تھی وہ گانا ہے تھا اور رہے گا وہ ایکٹنگ تھی تو اللہ کا شکریم دیکھیں میں نے اسی میں سے اپنی عزت بنائی ہے اور آج میں اگر مجھے آفرز آتے ہیں تو میری اس محنت کی وجہ سے بلکل اور وہ دکھتی بھی ہے میرا اچھا ہم اس پر ٹریک بھی سنیں گے لیکن میں پہلے کوسٹن یہاں سے لینا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ اپارٹ فرم دس کے پولٹکس ایک بڑا واسٹ کینویس ہے جس پر ظاہر ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں پولٹیشن ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ایک چیز جو بڑی ٹرمنالوجی کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے خاندانی سیاست تو ہمارے آج کل کے نوجوان جو پڑھ کے نکلے ہیں یا جو ڈگری ہولڈرز ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت اس راستے سے کریں وہ اکثر شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے لئے روم نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ لیگیسی نہیں ہے خاندانی سسٹم نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں پاکستانی پولٹکس میں کسی ریڈی بان کے بیٹے کیلئے بھی جگہ ہے اگر بندہ میند کھرے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے میرا باپ ایم پی اے تو نہیں تھا میرا دادہ بھی ایم پی اے نہیں تھا تو میند کیا ہے میرے خاندان نے مجھے سپورٹ کیا ہے میرے دوستوں نے سپورٹ کیا ہے میری کانسیچنیسی نے مجھے سپورٹ کیا ہے تاب ہی میں ایم پی اے بنا ہوں اگر بندہ میند کرے تو ہر چیز حاصل کر سکتا ہے تو اس میں یہ بڑا وسیع ہے دوری تو نہیں ہے کہ اس بندے نے ایم پی اے بننا ہے بلکل اور بہت سارے فیڑڈ ہیں بندہ کرتا رہے کہیں نہ کہیں کہیں اللہ تلا بیربان ہی کر دیتا ہے بلکل ہو جائے گا اور ہمیں ایک ٹریک سنتے ہیں اور ٹریک جو ہے چونکہ شایدہ مینی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے خوبصورت آواز ہے تو میں چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ سنا دیں تھوڑا سا نہیں پراپر سناوں گی بلکل پراپر اور پراپر ہی ہوگا یہ جو میں کلام سنانے جا رہی ہوں اس کو لکھا ہے محمود شام صاحب نے ایک بہت بڑا صحافت میں نام ہے اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں ہن کہ میں نے غزلوں کا بھی ایک پورا آئیٰ آئیٰم تیار کیا اب تو آئیٰم کا زمانہ نہیں رہ گیا ہوا کہ آپ ٹریک وڈیوز undeس آپ اپنا اسے لانچ کریں وہ بہت خوبصورت اس میں کلام ہے جس میں غزلیں ہیں ہنگی تھے اور سب کا سب Miri اپنی کامپوزیشن resistion стukk ہے آہ ہاں تو وہ میں چاہوں گی ضرور کہ وہ اتنا اچھا لکھنے والے ان کا کلام ضرور پیش کروں بلکل اچھا لکھنے والے گیت گانے والے ہوں پھر سننے والے سمجھنے والے ہوں تو پھر مزہ بھی آتا ہے بلکل تو محمود شام صاحب کا بڑا ایک رومنٹک سوفٹ آہ گیت آہ آپ سب کی خدمت میں دیکھنے والوں کی سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گی ضرور کتنی شدت سے کتنی شدت سے تجھے چاہتا تجھے چاہتا زبردست موسیقی ویلکم بیک ناظرین زبردست میوزک اور زبردست کلام اور زبردست آواز جو ہے وہ آپ نے سنی ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اید کا موقع ہو اور شاہدہ ہمینی صاحبہ کو ہم نے انوائٹ کیا اور ان کی آواز کا جادو نہ جگایا جائے کیسا لگا آپ کو یہ چاہتا ہے موسیقی 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 تو جب وہ اچھا شائری نہیں ہوگی اچھی آواز نہیں ہوگی تو پھر وہ دوسری چیزیں انتحاد لے گی آتے ہیں بلکل یہ بنا ان کی طرف اٹریکٹ کرے بلکہ وہ تھوڑے ارسے کے لیے ہوتا ہے بلکل لائف کم ہوتی ہے جو شائری ہوتی ہے یا جو لرکس جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اگر اس میں سوز یا درد ہو یا فیلنگز ہو لکھنے والے کا کیونکہ بہت سارے ایسے کلاب ہیں جو میڈم نور جہان نے گائے ہیں جیسے کہ فیض صاحب کے کلاب ہو گئے یا احمد فراز صاحب کی شائری تو وہ ظاہر ہے وہ مل کر ایک کمپوزیشن تیار ہوا کرتی تھی سار کیونکہ اید کا موقع ہے وقت کی قلت ہے ہم چاہیں گے کہ دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام جو آپ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہوں اید کا موقع ہے بس اید قربان تو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم گوشت یا نا اپنے گھر میں نہ رکھیں اپنے فیزر میں نہ چھپا کے نہ رکھیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامد رکھیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہمیں ان کا خیار رکھیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کا حصہ ان کے حصے سے زیادہ دینا چاہیے یہ بہت بڑی فراخ دلی کی بات ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے بھی کیونکہ اسلام میں تین حصے ہیں ظاہر ہے آپ ایکل بنیادوں پر رشتداروں کو بھی دیتے ہیں خود بھی رکھتے ہیں غریبوں میں لیکن کوئی اپنا حصہ بھی نکال کے دیتے رشتدار بھی تو کرتے ہیں ان کا تو ان کے پاس ہوتا ہے اپنا وہ تو خود آگے دے رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کو دیا جائے جو استحتاط نہیں رکھتے جو خود قربانی نہیں کر سکتے اور وہ ہی حق دار ہیں یہ بڑی زبردست بات کی شاہدہ بنی صاحبہ آپ سے ہم زائرہ جاتے ہوئے بھی ایک ٹریک سنیں گے لیکن لازٹ ورڈز کیونکہ اید کا موقع ہے اور اس پر پیغام دینا بڑا ضروری ہے بہت چھوٹا سا شوٹ ہے کہ جیسے آپ قربانی دیتے ہیں جو کہ سنت ابراہیمی ہے ہمیں وہ ضرور ان چیزوں کا جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خیال رکھنا چاہیے اپنے اید کے ان لوگوں کا ان طبقے کا جو افورٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ اپنی انا کو ضرور زبا کریں آپ اس کی قربانی ضرور دیں اپنی انا کی جو انا ہوتی ہے نا انسان کو خوکلا کر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے تو اس کی قربانی دیں اسے ضرور کریں اپنی انا کو ضرور کریں یہ بہت خوبصورت بات ہے اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک خوبصورت ٹریک اور وہ ہے سونے دی تویدری یہ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے اید کا موقع ہے چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ نہ پائیں بس کھڑے ہو جائیں جوش میں میں چاہوں گی کہ وہ ٹریک جو ہے جاتے ہوئے اور جاتے ہوئے میرا بھی پیغامی ہے کیونکہ ٹریک ہم سننے جب لگ جائیں گے تو پھر ہم بلکل کھو جائیں گے ناظرین آپ نے بھی اپنے اردگد لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کھانا پکانے والے ہیں پکانے کا سوچ رہے ہیں یا پکا چکے ہیں یا کل کی کوئی ریسپی ذہن میں رکھی ہوئی ہے تو آپ کیسے بگو سکتے ہیں نیشنل مکس ریسپی کو ابھی جائیے لے کر آئیے اور بس یوں پکائیے اللہ حافظ